closed hierarchy of needs یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج تک یہ چلا آ رہا ہے اس کی اوپر بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے bottom پہ physiological needs سب سے پہلے جو ہے کوئی بھی انسان چوہے وہ اپنے family life کی بات کرے یا وہ job کی بات کرے اس کی جو basic needs ہوتی ہیں ایک انسان کی basic needs ہوں گی کہ اس کو پانی ہو اس کے پاس کھانا ہو اس کو نیند پوری کرنے کا time ہو اس کو کھلی ہوا میں science لینے کی facility ہو یہ اس کی basic needs ہے یہ پوری ہوں گی تو وہ safety needs کی طرف جائے گا پھر وہ یہ چاہے گا اگر اس کو پانی کانا یہ سب کچھ مل رہے تو وہ یہ چاہے گا کہ اس کا ایک گھر ہو جس میں وہ safely رہ سکے اپنی family کے ساتھ اس کے پاس اچھی صحت ہو یہ needs پوری ہوں گی تو پھر وہ سوچے گا کہ اس کی جو ہے گھر میں اس کی family ہونی چاہیے اس کے کچھ دوست ہونے چاہیے جن کی ساتھ اس کو ملنا چاہیے ان کو time spend کرنا چاہیے یہ needs پوری ہوں گی تو پھر وہ سوچے گا کہ اس کی جو ہے esteem needs پوری ہوں یعنی کہ اس کی society میں کوئی عزت ہو self respect اس کی ہونی چاہیے یہ needs پوری ہوں گی تو پھر وہ self actualization کے بارے میں سوچے گا یعنی پھر وہ سوچے گا کہ اب میں اپنے بارے میں اپنے آپ کو خود کو time دوں میں ایسا کام کروں کہ لوگ مجھے کسی کو کہنا نہ پڑے کہ میری respect کریں بلکہ لوگ خود مجبور ہو جائیں میری respect کرنے پر مجھے ایک اچھی respectable position ملے ان کو one by one discuss کرتے ہیں physiological needs وہ needs جو basic needs ہیں جو زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہیں air, water, food, sleep محصلوں نے بتایا کہ اگر آپ کی یہ needs پوری ہوں گی تب ہی آپ آگے کی کسی needs کے بارے میں سوچیں گے اگر آپ کو basic facility نہیں مل رہی کھانا اور پانی ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ confidence, عزت, دوستوں اور family کو دوستوں کی بھی آپ کی نظر میں کوئی اعمیت نہیں ہوگی اگر تو آپ کی یہ basic needs fulfill نہیں ہو رہی اگر یہ fulfill ہوتی ہیں تو next آپ جاتے ہو safety needs کی طرف safety needs کیا ہے کہ آپ جو ایک safe area میں آپ کا گھر ہے آپ کے پاس medical insurance موجود ہے یعنی کہ doctor کی facility ہے آپ doctor کے پاس جا سکتے ہیں کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ کی job کے اگر بات کیجئے تو آپ کی job کے وارے سے آپ کو security ہے آپ کو کبھی بھی job سے نکالا نہیں جائے گا آپ securely کام کر رہے ہیں اپنی job پہ تو اگر آپ کی یہ needs پوری ہوں گی تب آپ اس کے آگے کی needs کی طرف جاؤ گے اگر یہ نہیں ہو رہی ہے تو آپ اسی needs کو fulfill کرنے میں سارا time لگا دو گے یہ ہوتی ہے تو پھر آپ social needs کی طرف جاتے ہو social needs کیا ہے کہ آپ کی family ہو آپ کی friends ہو آپ کی کچھ circle ہو جس میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہو اس کے بعد esteem needs ہیں اگر آپ کی social needs پوری ہو رہی ہے تو پھر آپ esteem needs کی طرف جائیں گے یعنی کہ آپ کا fame ہو society میں آپ کا status ہو آپ کے پاس beauty ہو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس کھانے کوئی نہیں ہے تو آپ beauty اور status کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں تو یہ categories ہیں one by one انسان وہ اپنی needs کو پورے کرنے کی طرف کی بارے میں سوچتے ہیں یہ میں سلو نے بتایا تھا تو اگر esteem needs پوری ہو رہی ہیں تو last level جائے وہ self actualization need ہے self actualization کا مطلب اب آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ میں کیا چیز ہوں مجھے کیا چیز کرنی ہے جس سے مجھے سکون ملے اور مجھے خوشی ملے تو پھر آپ وہ طریقے کارڈ ڈونڈتے ہیں وہ ways ڈونڈتے ہیں جس سے آپ کو personally خوشی اور satisfaction مل سکے تو یہ self actualization کہہ رہی ہے جیسے کچھ لوگوں کے لئے خوشی سب سے بڑی یہ ہوگی کہ لوگ وہ famous ہو جائیں سب میں لب سب لوگوں نے پہچانے تو یہ self actualization ہے تو اگر آپ کو کھانا اور پانی مل رہا ہے تب ہی آپ famous ہونے کے بارے میں سوچیں گے اگر آپ کی basic needy پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ اس بارے میں سوچ نہیں سکتے کہ مجھے famous کس طرح سے ہونا ہے مجھے کس طرح سے خود کو پہچاننا ہے اور کون سے topics پہ ویڈیوز چاہیے